بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے میشہ ایک بات کی ہے کہ اللہ اللہ حق ہے سچ کا خدا ہے اور وہ کسی انسان کا اصلی تیرہ دکھائی بھائی دنیا سے نہیں جانے جاتا کل آپ نے دیکھا چودر نسال صاحب نے پریس کانفرس کی نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے مقا کا بھانا پھوٹ دیا سارا چودر نسال صاحب جو کچھ ہو رہے سب کچھ آپ کے نیچے ہو رہے آپ کو جب پتہ ہے کہ دونوں نے آپ اس میں مکمکہ کیا ہوا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو اتنے عرصے سے کیوں سپورٹ کر رہے ہو آپ کو سب پتہ ہے مارڈوڈان میں کیا ہوا ملتان میں طریقہ انصاف کے جلسے میں کیسے لائٹیں آپ ہوگی ایک دم وہاں بھی لوگ مرے پھر اسلام آباد میں میٹرو بنی آپ کے نیچے بنی آپ کو سب پتہ ہے کیسے ہنی ہوپاسی نے گرپشن کی اتنا بیسہ اس نے گرپشن کیا تو سب چیزیں آپ کو پتہ انہیں کے باوجود آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اس کے ظلم میں وہ برابر کا شریک ہوتا ہے آپ ان کے ظلم میں برابر کی شریک ہو خواجہ آسو آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ وہ وزیر دفعہ ہے آپ اس کو لیٹر لکھ دیو وہ لیٹر کا جواب تک آپ کو نہیں دیکھتا نیشنل ایلیکشن پلان بری طرح سے آپ کا فیل ہو گیا ہے تو آپ ان لوگوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اتنی عرصے سے ہم کیا سمجھیں آپ کو کہ آپ ان کے ساتھ برابر کیا کیسے جدیق نہیں ہو جب ہر چیز آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ کے پریس کانفرنس سے آپ اس کا کیا مطلب لیں یا تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ ابندہ چور ہے پھر آپ اس کے ساتھ ملے ہو رہے ہو اس کا ساتھ دے رہے ہو تو آپ بھی تو چور ہی ہوئے اس وجہ سے ساری چیزیں آپ کے جو نیچے ہیں وہ ایک میٹر ریڈر تھا اس سے آپ پوزیشن لیڈر بن گیا ہوا غریب کا بچہ پی ایڈی بھی کر لے تو وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے وہ میٹر ریڈر کیوں بن گیا بندباش ہے گھنڈا ہے پیسہ ہے اس کے پاس وہ چلا گیا اس کو سسٹم سپورٹ کرتا ہے اسے آدمی کو غریب کی بچے کو یہ سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے آپ جلسے لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ اس سسٹم کو سارا دے رہے ہو آپ لوگوں کو سارا دے رہا